بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى عَلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مولا صلی اللہ وسلم دائمًا عَلَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مَنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ عَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي رب صلی اللہ وسلم دائمًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جل جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ كِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارہ گوھر بار میں حدیعت رضو سلام عرض کرنے کے بعد نحیتی موزز و مختشم حضرات و خواتین ماخر رمضان المبارک کے آشراء مغفرت میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قسط نمبر دس سبحان اللہ میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہمیں حق کا پیغام ہر طرف پہنچانے کی تحقیق اتا فرمائیں مفہوم قرآن بدلنے کی واردات یہ ہمارے اس موضوع کا تسلسل ہے جو آج سے کئی سال پہلے شروع کیا گیا اور اللہ کے فضل سے دنیا کے بہت سے ممالک میں اس موضوع کو سنا گیا اور کتابی شکل میں بھی ایک جلد آ چکی ہے اور دوسری جلد انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد آئے گی اس موضوع میں ان آیات کو پڑھ کر قرآن و سنت سے یعنی خود قرآن ہی سے اور پھر نبی علیہ السلام کے فرمان سے تشریح کی جاتی ہے کہ جن کے مفہوم کو دگارنے کی کوشش کی گئی اور جن کے مفہوم پر واردات کرتے ہوئے قرآن مجید کی منشا مرضی کے خلاف اپنی خواہش قرآنی مفہوم میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی یقیناً جن حضرات میں پہلی نوکستے سنی ہیں براہراس یا ان کی کیسٹ سنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس انداز میں لوگوں نے فکری طور پر بعض مقامات پر ترجمہ صحیح کرتے ہو وقت بھی اپنا غلط مقصد نکالنے کی کوشش کی اور مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی کہ رب زلجلال کی دیہوی توفیق ہے کہ ہم نے مواقضہ کیا اور اللہ نے اس کے صدقے کئی لوگوں کو ایمان کی اعلیٰ بلندیوں سے مالا مال فرمایا آج کا ہمارا موضوع وہ مسئلہ شفاعت کے لحاظ سے ہے قرآن مجید برحان رشید میں شفاعت سے متعلق بہت سی آیات ہیں منزل لذی یشفعو اندہو اللہ بی اذنی کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں مگر اس کے اذن کے ساتھ یوم ایذ اللہ تلفعو الشفاعت قیامت کے دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی جس کی بات کو رب نے پسند کیا اس کی شفاعت فائدہ دے گی قرآن مجید برحان رشید کی متعدد آیات جن میں شفاعت کا تذکرہ ہے ایمان بالوں کو شفاعت میسر آئے گی اور کافر جو ہیں ان کو شفاعت میسر نہیں آئے وہ کہیں گے فما لنا من شافعین ہمارا تو کوئی شافع نہیں ہے جو ہمیں چھڑائے ہماری سفارش کرے مسئلہ شفاعت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن کافر و مشرق کی شفاعت نہیں کی جائے گی اور نہیں رب زلجلال کافر و مشرق کو چھوڑے گا جو کفر و شرق میں رہا وہ جہنم کا دائمی قیدی ہے اس کو کبھی نہ کوئی اللہ والا چھڑائے گا اور نہ ہی اس کو چھوڑا جائے گا مومن کے لئے سفارش ہے شفاعت ہے مگر وہ بھی مشروط طور پر اس کی ایک شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والا جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ تم سفارش کر سکتے ہو یعنی رب زلجلال کی اجازت کے بغائے کوئی ذات اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکیں گے اذن اللہ کا ہوگا اور دوسرا یعنی یہ شرط تو ہے کہ سفارش کرنے والا اللہ کی طرف سے معذون ہو اجازت دیا گیا اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی کرنی ہے وہ مشرق نہ ہو وہ کافر نہ ہو وہ مومن ہو اگرچہ فاشق و فاجر ہے کیونکہ سفارش کی ضرورت تو اسے پڑھنی ہے جس کے گناہ ہے مومن ضرور ہو اگرچہ وہ فاشق و فاجر ہے اس کے لئے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور یہ سفارش بالوجاحت ہے یعنی جن شخصیات نے اللہ کے دربار میں سفارش کرنی ہے اللہ کے دربار میں جو ان کی ویلیو ہے اس کی بجا سے ان کی بات مانی جائے یعنی یہ کوئی روب نہیں رکھتے ان کا کوئی دباؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر رب زلجلال تو پڑے جلال میں ہوگا آج اس کے لئے اس کے سامنے کسی کا کوئی دباؤ نہیں کل اجر کو کیا ہوگا سارے شفی جتنے بھی بنیں گے شفاعت بالوجاحت کریں گے کہ ان کا ایک سٹیٹس ہوگا اللہ کے دربار میں اس رتبے کی بجا سے ان کی بات مانی جائے گی نہ یہ کوئی دباؤ ڈار سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی اور کوئی ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں بس اللہ کے محبوب ہوں گے تو رب زلجلال ان کی بات کو قبول کرنے گا شفاعت یہ ہمارا عقیدہ ہے موتازلہ کا یہ عقیدہ رہا جو ایک جھوٹا فرقہ ہے کہ فاسق و فاجر کی شفاعت نہیں ہوگی جبکہ ہم آل سنت کا ہر دور میں یہ عقیدہ رہا بالخصوص یہ آیت میں جو پڑھی وَرَدِيَ لَهُ قَوْلَ اس میں ذکر ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی کہ جس کی بات کو رب پسند کرے گا وہ مجرم جس کی بات کو رب پسند کرے گا تو فاسق و فاجر نے یہ بات تو ضرور کی نا دنیا میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهُ اَشْهَدُ وَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو شرط قرآن کی پائی گئی وَرَدِيَ لَهُ قَوْلَ کہ اس کے قول کو رب نے پسند کیا ہے یہ قول اس فاسق و فاجر کا جو مومن ہے مشرق کافر نہیں تو اس میں قرآنی شرط پائی گئی ہے لہٰذا ہمارے عقیدے کی مطابق ضرور اگر کوئی اس کی سفارش کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے سفارش کر سکے گا باقی یہ سفارش کا جتنا فلسفہ ہے اس کی آیات سن کے یا احادیث شفاعت والی سن کے کسی بندے کو گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے یہ چونکہ سفارش ہو جائے گی بات ہو جائے گی تو ہم اب نیکی نہ کریں یہ کسی کی بھول ہے اس واسطے کہ جنہوں نے سفارش کرنی ہے وہ اکال رازی نہ ہوئے تو پھر کدھر جاؤ ان کے کرنے کے بعد اللہ کی مرضی ہے اور محبوب الاسلام کو تو سلٹیفیکیٹ دیا اور محبوب الاسلام نے واضح کیا لے کل نبیین دعواتن مستجابہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے فتعجلہ کل نبیین دعواتہو ہر نبی نے وہ مانگ لی فرمایا میں نے آج تک نہیں مانگی ان اختباط و دعواتی شفاعتن لئمتی الہیوم القیامہ فرمایا اگرچہ روزانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر کوٹے کی دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن مانگ کے امت کو جنت میں لے جاؤں گا محتشم سامین حضرات یہ ایک تفسیر کا اختباس میرے ہاتھ میں میں یہ پہلے پیش کر کے تو پھر اس پر تفسرہ کروں گا کہ واردات کیسی اللہ کے قرآن میں کی جائے اسی آیت کے تحت یوم ایز اللہ تنفعو شفاعت اللہ من آزن لہ الرحمن ورادی لہو قولا سورہ تاہا آیت نمبر ایک سنو ہے اس کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے اس مفسر نے یہ لکھا ایک معمولی افسر اپنے ذرا سے محکمے میں اگر اپنے ہر دوست یا عزیز کی سفارشیں سننے لگے تو چار دن میں سارے محکمے کا ستیہ ناس کر کے رکھ دے گا بھلا زمین و آسمان کے فرما رواسے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازار گرم ہوگا ہر بزرگ جا جا کے جس کو چاہیں بکشوال آئیں گے درہا لے کے ان میں سے کسی بزرگ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں دنیا میں جو افسر کچھ بھی احساسے ذمہ داری رکھتا ہو اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصور وار ماتاحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں کہ اس سخص میں کتنا یہ کتنا کام چور نافرد شناس اور رشوت خور اور خلقِ خدا کو تنگ کرنے والا ہے اس سے کہ کرتوتوں سے تم واقف نہیں ہو اس لئے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ کریں اس مثال کو دیکھ کر مفسر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارش ہو جائے گی اور گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا اللہ معاف کر دے گا تو کہتا ہے ایک عام میکمے میں افسر جو ہے وہ اگر ہر ایک کی سفارش مانتا جائے تو میکمے کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے اور اگر قیامت کے دن اللہ یہ سفارشیں ماننا شروع کر دے تو کاناک کیسے بچے گی اللہ کا نظام کیسے چلے گا اور پھر اس نے جا کے لکھا بھونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کی حقوق نے اس کو حقوق اس نے مارا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر اس کی سفارش کر دیں کہ حضوری سے انام سے سرفراج فرمائیے یہ میرا خاص آدمی یہ تفہیم القرآن کا اختباس میں نے تمہارے سامنے پڑا اس میں شفاعت کے مسئلے کو قرآنی نکتہ نظر سے ہٹ کے بیان کیا گیا اور نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیثوں کے خلاف بیان کیا گیا اب اپنی اکل سے یہ فرصفہ بنایا گیا کہ دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ ایک افسر جو اس کے پاس سفارش کرنے آئے وہ مانتا جائے تو اچھے بھلے سارے لوگ جو ہیں سفارش مانے گا تو واضح ہے تو محکمہ تو نہیں چلے گا کہ کام چور کو بھی تلخواہ دے دے اور جو شخص ڈیوٹی پہ آتا ہی نہیں کسی کے سفارش پر اس کو بھی وظیفہ دے دے تلخواہ دے دے تو اسے لوگوں کے کام تو نہیں چلیں گے محکمہ نہیں چلے گا یہ بات دنیا کے لحاظ سے معقول ہے کہ ایک شخص کو اپنا محکمہ چلانے کے لیے سوچنا ہوتا ہے اسے دیکھنا پڑے گا اور یہ کہہ سکتا ہے سفارشیوں کو کہ تجھے اس کے کرتوتوں کا پتہ نہیں تم اچھا اس سفارش نہ کرو مجھے اپنے کام میں رہنے دو میں نے کام چلانا مگر اس مفسر کو یہ پتہ نہیں دنیا کی افسر اور ہیں کائنات کا خالق اور ہیں کیوں نہیں پتا اس واسطے نہیں پتا کہ چلو سفارش کا مسئلہ اپنے جگہ رکھو دنیا میں سفارش کے بغیر ایک محکمہ کا افسر اگر خودی صاحب نکموں کو چھوڑتا جائے کوئی نہیں نہیں آتا تنخواہ پھر بھی دیں گے سفارش کوئی نہ کرے وہ خود مجرموں کو معاف کرتا جائے تو کیا محکمہ چلے گا نہیں چلے گا تو حشر میں کیا اللہ معاف بھی نہیں کر سکے گا سفارش کا معاملہ تو اپنی جگہ رکھو جو دلیل دی ہے اس بندے نے کہ سفارشیں اس بہاں نہیں مانی جائیں گی یا نہیں کرنے دے گا کوئی اس کو یہ بھی تو سوچنے چاہیے کہ اللہ کے معاف کرنے پر پابندی کون لگا سکتا سفارش کوئی نہ کرے تو میرے رب کی شان ہے جس نے کلمہ پڑھ کے ایک نکی بھی نہ کی اس کو جنت پہنچا دے چاہے تو کہہ سکتا ہے اس لیے تو اس کو غفور کہتے ہیں اس لیے تو اس کو حفوق کہتے ہیں اس لیے تو اس کی مغفرت کے دنکے بج رہے ہیں اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے اذا سالہ کا عبادی انی فائنی قریب محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرا پوچھیں تو بتاؤ میں بالکل قریب جب مہنگے میں دے دوں گا اب محتشم سامین حضرات دلیل اس سخص کی تم نے سنی سفارش کے خلاف بولتے بولتے اللہ کی معافی کا جو منصب ہے اس کے خلاف بھی بات آگے اگر اس مہکمے والی مثال کو لے کر سفارشوں کے بازار گرم نہیں ہوں گے تو پھر دنیا میں جو کسی کی سفارش کے بغیر خود مجرموں کو چھوڑتا جائے اس کا مہکمہ بھی نہیں چلتا جبکہ میرے رب کے مہکمے کو کوئی روک نہیں سکتا معاف کر دے اس پر کوئی پابندی نہیں اور یقیناً وہ مجرموں کو معاف کرے گا اس واسطے یہ ایک قصور ہے اس عقل کا جہاں دین کا علم نہ تھا میٹرک فیل نے جس وقت ایسے کام کرنے شروع کر دیئے اپنی عقل نے کہ صرف مہکمے کو دیکھا قرآن مجید کی آیات کو نہ دیکھا کہ قرآن بولتا کیا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کیا ہے نتیجہ یہ نکلا اور میں یہ برملہ کیا چکا ہوں ایسے لوگوں کے ہاں توحید کا مضمون بھی بڑے خطرے میں داخل ہو چکا ہے یہ پہلے نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنے اوپر کیاس کرتے تھے اور اپنے معاملات نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاتے تھے پھر انہوں نے رب کے معاملات کو بھی بندوں پر کیاس کرنا شروع کرتے ہیں یہ بندے پر کیاس کیا ہے نا رب کو کہ محکمہ نہیں چلے گا افسر کا محکمہ نہیں چلے گا میں کہتو ظالم افسر آہے خالقار ہے افسر کا محکمہ شفارش سے نہیں چلتا تو سب کو چھوڑنے سے بھی نہیں چلتا اور میرے رب کی شان ہے مجرموں کو بری کرے گا میرے رب کی شان ہے مقفرت عطا فرمائے گا اے اشرہ مقفرت میں بیٹھ کر سننے والو اس رمضان کی اندر اس مقفرت کی ہوا کے اندر پورے قرآن کی سیکر آیات رب زلجلال کا یہ بس بیان کرتی ہے اسے کوئی روک نہیں سکے گا کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکے گا اے اللہ فلان کو تُو نے نہیں بخشنا اس کے کرتوت بلکل نہیں تھے ٹھیک یہاں تک حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہاں پر بھی رب زلجلال بخشوا لے گا بخشوا لے گا اس متعلقہ بندے سے جس طرح کہ نبی علیہ السلام مجمع میں بیٹھے مسکر آئے مستدرک کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے سرکار نے فرمایا دو امتی ہیں میرے لہب کے پاس جگڑا کر رہے تھے ایک ظالم تھا دوسرا مظلوم تھا مظلوم کہتا تھا میرے اللہ ظالم سے حق لے کر دے تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کے تو پلے کچھ نہیں کیا دے گا اس نے کہا اس کی نیکیاں مجھے دے دے اللہ نے فرمایا نیکیاں ختم ہو چکی ہیں کہہ لگا میرے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال لے اللہ تعالی نے فرمایا سامنے دیکھ نظر کیا آتا ہے تو سننے کے جنت کے محل نظر آئے تو اس نے کہا اللہ یہ کس کی ہیں اللہ نے فرمایا جو اپنے ظالم کو معاف کر دے گا سرکار نے فرمایا اس پر میں مسکرائی ہوں کہ اللہ نے کیسے بخشا ہے اب یہ غلطی ہے تفہیم القرآن کے اندر ایک نہیں دس مقامات سے زیادہ پر کہ اللہ کا معاملہ بندوں پر قیاس کیا اگر مکمل طور پر قیاس کرنا ہے تو پھر تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ معاشر میں رب نے سزائیں دینی ہے معاف نہیں کرنا جانکہ مومنوں کا عقیدہ ہے معاف کر دے گا امید ہے ہمیں معاف کر دے گا اس کی شاد ہے اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے قدر کی رات کو جاگنے والو یہ جعا کرنا اللہمہ انک افوون تحب و لفبہ فافونی یا غفورو یا غفورو یا غفور تو اے اللہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے معاف کرتا بھی ہے مجھے بھی معاف کر لے اور دیکھو کتنی سوچ ہے جب رب سلجلال کی صفتیں بندوں پر آکے کیاست کرنا چاہیے تو محکمے کو اور اللہ کے نظامِ قدرت کو ملا دیا تو صرف بگست تھا ولیوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں مگر بات وہ کر گئے کہ جو اللہ کے نظامِ مقصر سے بھی تکرا رہی ہے اب سنو قرآنِ مجید قرآنِ رشید کے پورے مضمون سے اور ہزاروں احادیث کی روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن شرطیں وہ جو میں نے پہلے خود بیان کی اس یہ آیت میں وہ ہی ہے یومِ ذِلَّاتَن فَوشَّفَا إِلَّا مَنْ آزِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو قطب غوث ولی اگر رب کی اجازت نہیں ہوگی تو سفارش نہیں کر سکے گا اور پھر نہ کافر کی کرے گا نہ مشرق کی کرے گا یہ اذن دے دیا جائے گا کس انداز میں کہ تم جس مومن کی کرنا چاہو کرو ان لوگوں نے سفارش کو کس طرح مانا اتنا صرف مانا کہ جس طرح ایک افسر جیل سے کسی کو بری کر دے فیصلہ کر دے سب کچھ ہو جائے اور پھر سپائی کو کہہ جا اس کو جیل سے باہر نکال اب یہ سپائی کیا کچھ دخل ہے اس میں آرڈر ہو گیا فیصلہ ہو گیا اس کے بعد نوکر کو کہا جا بھو اس کو نکال دے ارہ کمار تو اس کا ہے جس نے افسر کے ساتھ جا کے بات کی تھی اور اس کو بری کروایا تھا ان لوگوں کی پوری تبلیغ میں یہ نکتہ ہے کہ سفارش مانتے ہیں ہوگی مگر جس نے کرنی ہے اس کی کوئی بیلیوں نے یہ ہوگی پہلے ربیس الجلال دیکھ لے گا کہ جس کے گناہ تھوڑے ہیں کہہ گا اب اس کی تو سفارش کر لے اور پھر اس کو چھوڑ دے گا یہ انداز ان لوگوں نے پیش کیا جبکہ قرآن و سنت نے یہ انداز پیش کیا صرف اس میں نہیں مومن رب سے جگڑے بھی کریں گے اور جگڑے کر کے اپنے دوستوں کو جنم سے بہر نکال دائیں گے دس قسم کی شفاعت ہے کتنی قسم کی دس قسم کی جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے کوئی ایک طرح کی شفاعت کر سکے گا کوئی دو طرح کی کوئی تین طرح کی یہ ہمارے محبوب علیہ السلام ہیں جن کو خالق کائنات جللہ جلالہو میں دس طرح کی شفاعت کا سیرہ پینایا ہے اور یہ مقام محمود والی شان ہے اور شیعت علماء کے اندر تفصیلاً اس کا تذکرہ ہے پہلی شفاعت کیا ہے بخاری و مسلم صاحب میں حدیثیں موجود ہیں کہ میدان معاشر میں لوگ جب رک جائیں گے حبث گرمی اور پسینہ ہوگا اور حساب ہونا شروع نہیں ہوگا سب کہیں گے کوئی ہمیں نجات دلائے اس گرمڈ سے حساب تو جو ہوگا ہوگا ہم یہاں جل جائیں گے کوئی ہمیں بچائے اس جگہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے اِذْ حَبُوا الٰہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی سے ہم نہیں بچا سکتے کوئی کہے گا میں نے یہ بات کی کوئی کہے گا میں نے دنیا میں یہ کہا تھا رب آج جلال پہ بڑا ہے بات سنیں گا نہیں اس حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میرے محبوب کے پاس جائیں گے ہر نبی علیہ السلام کے پاس جب امتیں پہنچیں گی اب یہ نہیں اور کے پاس جاؤ فرمایا آنا لہا میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں دیر کیوں کرتے رہے یہ مطلب ہے آنا لہا میں تو ہوں شفاعت کے لیے بیٹھا ہوں تو یہ پہلی شفاعت شفاعت عزمہ جس کو کہا جاتا ہے میرے محبوب کے سوا کسی کا حق نہیں صرف ہمارے آقا اللہ کی دی ہوئی شام سے یہ سفارش کریں گے یہ پہلی سفارش ہے دوسری سفارش وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ سفارش محبوب کی کہ اے اللہ کچھ لوگوں کا حساب ہی نہیں کرنا ان کو بغیر حساب جنت میں لے جانا یہ دوسری سفارش تیسری اور لوگوں کی سفارش کہ جن کا حساب ہوگا تو نیکی بدی برابر ہو جائے گی اب بھی فیصلہ جنت کا تو نہیں ہو سکتا نیکیاں بڑھتی تو جنتی بنتا یہ بھی محتاج ہے بیچارہ کہ میری کوئی سفارش کرے تو محبوب علیہ السلام اس کی بھی سفارش فرمائے گے تیسری قسم کی چوتھی قسم کی سفارش کیا ہوگی کہ ایک شخص کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوا لیکن جب آمار تو لے گئے تو فیصل ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے محبوب علیہ السلام نے سفارش کر کے جنت اتا فرمائے دی پانچمے نمبر پر وہ شخص جو جہنم میں چلا گیا اپنے آمال کی وجہ سے وہاں سے مٹھی بار کے کروڑوں کو جنت میں پہنچا دے گا حدیث صحیح میں یہ سفارش ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی اور چھکے نمبر پر وہ بندہ جو دائمی جہنمی ہے اس کا عذاب کچھ ہلکا کر دینا باہر نہیں نکالنا ہلکا کرنا یہ بھی سفارش یہ شان بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کو حاصل ہے جس طرح کے صحیح بخاری میں جنابی ابو طالب کے بارے میں جس وقت حضرت عباس نے پوچھا محبوب وہ تمہارا چچا تمہارے لئے لوگوں سے جگڑے بھی کرتا تھا تو قیامت میں کچھ فیدہ دوگے چچے کو فرمایا فائدہ دوں گا اگر میں نہ ہوتا تو ستر سالہ گہرے جہنم کے پیندے میں چچا جلتا فرمایا اب صرف ٹکھنوں تک عذاب ہوگا ایک کافر کو بھی تخفیر نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے ورنہ لا یخفف انہم العذاب کافروں کا عذاب حلقہ بھی نہیں ہوتا اور اس مقام پر محبوب الاسلام نے فرمایا یہ میری شانہ صرف میری وجہ سے رب زلجلال چچے میری کی عذاب کو حلقہ فرما دے گا اور وہ صرف دہ دہ من النار تخنوں تک باقی رہ جائے گا اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے ساتھوے نمبر پر کل لوگوں کی جو جنت میں ہیں مگر نارمل سی جنت ہے دل تو کرے گا سب کو جنت میں آگئے ہیں تو اونچی میں چلے تو محبوب الاسلام کی وہاں بھی سفارش کام آ رہے وہاں بھی سفارش پھر محبوب الاسلام کو سلام ایک سفارش کریں گے خاص اہل مدینہ کے لئے اور ایک سفارش کریں گے روزہ پاک پر حاضری دینے واروں کے لئے یہ باقیدہ کونٹا ہے ایک کہ چونکہ اللہ میرے وصال کے بعد بھی میرے در پہ آیا تھا تو میں تو اس کو لے جاؤں گا جنت میں ہاں سرکار راضی ہو جائے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا ان میں سے کسی چیز کو بھی کوئی سرٹیفکیت اپنے جنتی ہونے کا نہ بنا ہے کوئی گیا سرکار نے اس کو قبول ہی نہ کیا ہو ناراض ہو گئے ہو کیا اس کے بعد والے کسی عمل نے نیکی ضائع کر دی ہو تو سرکار راضی ہوں گے تو پھر سفارش کا دروازہ کھلے گا نو سفارشیں یہ ہیں دسویں سفارش ہے جنت کا دروازہ کھولنے کی فرما لوگو سنو میرے سوا کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتا جب جنت داخلے کے سب منتظر ہوں گے لائنیں لگی ہوں گی سب تڑپیں گے دیکھیں گے کاش کھلے دروازہ تو جس ہاتھ میں چابی ہوگی وہ چابی والے میرے محبوب ہیں یہ سفارش ہے دس سفارشیں دس سفارتیں میرے محبوب علیہ السلام کو رب زلجلال نے شان دی ہے اور یہاں یہ نہیں کہ ناپ ناپ کے تول تول کے اے محبوب فلان بن فلان اس کا حساب چیک ہو گیا ہے اسی فیصد پاس ہے بیس فیصد کچھ کمی ہے اب تم سفارش کر لو ایسی اجازت نہیں ہوگی اجازت یہ ہوگی محبوب جس کو پسند کرتے ہو اٹھاؤ جنت میں پہنچا دو یہ اسماعیل دیلوی بغیرہ کا عقیدہ ہے کہ ایسی سفارش کریں گے کہ حاکم آرڈر کرے گا جاؤ وہ جیل کا دروازہ کھول دو اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے یہ سفارش نہیں میرے محبوب علیہ السلام کو آپ کے کہنے پر فیصلہ ہوگا جنت کا پھر دروازہ کھولے یہ سفارش مسلم شریف کی حدیث سن لو قربان جائیں اس عظیم آقا پہ جن کی آنکھیں امت کے لیے روتی رہیں محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں صحیح مسلم شریف میں یہ کتاب الیمان کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے محبوب علیہ السلام نے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی تو آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو آیت کی شکل میں اور دوسرا حضرت عیسی علیہ السلام کا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا کہا رب انہن ادللن کسیر من الناس فمن تابعانی فانہو منی ومن عسانی فانکا غفور الرحیم اے اللہ یہ بھت جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا مطلب یہ ہے گمراہی کا سبب بن گئے لوگ ان کو سجدے کرنے لگ گئے ہیں اب میرے رب سن لے میری بات فمن تابعانی فانہو منی جس نے میری بات مانی پیروکار رہا میرا وہ تو میرا یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میری بات بھی مانتا رہا میں اس کا ذمہ دار ہوں مولا وہ میرا ہے ومن عسانی اور جس نے میری بات نہیں مانی فانکا غفور الرحیم پھر وہ تیرا مرضی یا جو کچھ کر فانکا غفور الرحیم تو غفور الرحیم ہے وہ میرا نہیں اے اللہ میرا کھاتو میں اس کو نہ ڈالنا من تابعانی فانہو منی جو میرا پیروکار بنا کلمہ پڑھ کے وہ میرا اور جو کلمہ پڑھ کے نہیں بنا وہ میرا نہیں ہے یہ واضح انہوں نے رب زلجلال سے کہہ دیا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ بندے ہیں یہ میرے ساتھ چوچلنے والے اگر تُو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مرضیہ دے لے اور اگر تُو بخش دے تو تیری شان ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی امت کے لوگوں کے لحاظ سے رب زلجلال سے بات ختم ہو گئی یہ دو آیات جب میرے محبوب علیہ السلام نے پڑھی آنکھوں میں آنسو آگئے ہاتھ اونچے کیے اللہم امتی امتی سبقا روئے اے اللہ میں تو امت سے نہیں کٹ سکتا یہ تیرے دو پیغمبروں نے کہہ دیا تجھ کو کہ جو ہمارا پیروکار رہا وہ ہمارا ہے اور جو کلمہ پڑھ کے پھر غلط کام کرتا رہا ہمارا نہیں مرضیہ عداب دے مرضیہ چھوڑ دے میرے رب میں تو نہیں چھوڑ سکتا امت کو اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا یہ لفظ بھی بولے آنکھوں میں آنسو آگئے ہو نہیں سکتا فرش پہ آنسو نکلے اور عرش پہ احساس نہ ہو خرشتوں کو اور اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو رب زلجلال نے فرما جبریل جاؤ محبوب میری رو رہے ہیں پوچھو تو صحیح جا کے ماں یب کی کا محبوب آنسو کیوں نکلے حالانکہ حدیث میں اب جانتا ہے کیوں نکلے جانتا ہے کیوں نکلے لیکن پھر پوچھتا ہے کیوں دنیا کو پتا چلے کسی کی آنسو نکلے تو ماں پوچھے کسی کے نکلے تو باپ پوچھے کسی کے نکلے تو بھائی پوچھے اور کسی کو نکلے تو الہی پوچھے رب پیارش نے جبریل کو بھیجا جبریل چلنا محبوب میرا روتا مجھے نظر آ رہا ہے پوچھو ماں یب کی کا تجھے کیا چیز رولاتی ہے کیوں رو رہے کیوں رو رہے ہو جبریل علیہ السلام آگئے آکے پوچھا تو محبوب علیہ السلام نے پڑھ کے سنا دیا یہ دو آیتیں قرآن کی سن جبریل اور میں تو امت کے بارے میں امت کو نہیں چھوڑ سکتا کہ میں کہوں اے اللہ مرضی ہے تو جلا دے مرضی ہے تو بچا دے اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت جبریل علیہ السلام سن کے ارش پہ اسی طرح پہ چلے گئے جا کے رب بیسیل جلال کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں ان کو درد کوئی اپنا نہیں درد اپنے غلاموں کا ہے وہ روئے بھوک کی وجہ سے نہیں روئے غلاموں کے لئے جو جہنم کے سالے ہیں اس کی وجہ سے ہے آپ ذرا تصور باندھو اس محفل کا جب محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے عرش پہ جبریل آئے تھے اور بریلی سے میرے امام نے ترجمہ کیا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے تھے مرتشم سامی حضر رب زلجلال نے فرما جب ملیل پھر جاؤ جاؤ ہم اپنے محبوب کو روتے نہیں رہنے دیں گے لفظ سننا سکہ بند صحیح مسلم محبوب سے کہو چپ کر جاؤ محبوب تجھے امت کے مسئلے میں راضی کریں گے یہ ہے نا سب سے پڑا جملہ یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہزار کہو گے ہزار بھیج دیں گے دو ہزار بھیج دیں گے دس ہزار جانمیوں کو نکل بانا چاہو گے بھیج دیں گے دس لاکھ کو چاہو گے بھیج دیں گے فرمایا نہیں محبوب مقصد ہے تُنہیں راضی کرنا جب راضی ہو جاؤ گے ہم بس کر دیں گے فرما ہم نے کوئی قیامت کے دن آپ کو ناراض رکھنے کے لئے قیامت بنائی ہے ہم تجھے ناراض نہیں ہونے دیں گے محبوب حوصلہ رکھو سنردی کا ہم تجھے راضی کریں گے ان لفظوں کے سامنے وہ افسروں والی باتیں کرنا کوئی مومن کا کام ہے تو جدر سے ایک تندے کی اجازت آپ دے گا پھر آپ دو کہ سفارش کر لو نہیں قیامت تو قیامت میرے محبوب علیہ السلام نے دنیا کے میں بیٹھ کے آنسو بہائے ہیں رب نے نظام بنا دیا ہے دنیا میں بیٹھ کر آنسو بہائے ہیں آخر میں نے شروع میں کہا کہ یہ سفارش جو ہے کسی کے روب کی نہیں یہ سفارش کسی کی پابر کی نہیں یہ سفارش رب کے دربار میں مقام ناج کی ہے جبریل محبوب میرے ہوں زمین پہ روتے رہیں ایسا نہیں ہوگا جاؤ نا پوچھو اللہ کے رب جانتا ہے مگر اس میں لذت زیادہ ہے کہ پہلے محبوب مانگے پھر دی جائے وہ پہلے کہیں نا مجھ کو جبریل کو کہ یہ مسئلہ ہے اس لیے میں رو رہا ہوں تو میں دوبارہ جبریل تجھے بھیجوں گا کہ جا کو کہو کوئی مسئلہ نہیں سنردی کا ہم تجھے راضی کریں گے راضی کریں گے ولا نسوہ کا ناراض نہیں ہونے دیں گے گناہگاروں کا روز محشر شفی خیر الانام ہوگا دلہم شفاعت بنیں گی دلہ نبی علیہ السلام ہوگا ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان حوض کوسر یہی معالی مقام ہوگا آنا اللہا کہکیاشیوں کو لیں گے آگوش مرحبت میں عزیز اکلوتا جیسے مان تو نبی کو اپنا غلام ہوگا اس انداز کے اندر رب زلچرال محبوب علیہ السلام کو شان دینے کا وعدہ کر چکا ہے وہ رب جو سچا رب ہے اور سچائی کے دن اس کا اعلان کر چکا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو تول تول کے نہیں ناپ ناپ کے نہیں تھوڑی تھوڑی نہیں ایک اجازت ضرور ہوگی رب اجازت دے گا فرمائے گا محبوب چلو برو کروڑوں اٹھاؤ جنت میں پہنچا دو اب کہاں گے وہ جملے اسے کیا خبر کہ کرتود اس کے کتنے تھے افسر کو پتا ہے کہ کتنی کتا ہی کرتا رہا ارے شفاعت پھر کیسے اس کی ہے رب زلچرال نے فرما محبوب ہم نے دیکھنا ہے تجھے ہم نے اس بندے کو نہیں دیکھنا کہ تھوڑے کیے تھے یا زیادہ کیے تھے ہم نے تجھے ناراض نہیں ہونے دینا تجھے ناراض نہیں ہونے دینا اور تجھے ناراض نہیں ہونے دینا تجھے رازی کرنا ہے اب یہ ہے شفاعت نہ یہ کہ اللہ کسی کو فیصلہ کر کے جنتی بنائے اور پھر کہ محبوب اب تم سفارش بھی کرلو اس کی اب دروازہ کھول دو یہ چلا جائے یہ نہیں ہے غلط مفہوم لوگوں نے بارتاک کی قرآن مجید کی آیات پر میرے محبوب علیہ السلام کی یہ شان ہے اللہ نے تو تھوڑ کے حساب سے کہا لفظ نہیں بولے لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ فرمایا محبوب سنوردی کا ہم نے تجھے رازی کرنا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا یہ شان ہے نا ساری دنیا کہے رب کو رازی کرنا ہے رب کہے محبوب کو رازی کرنا ہے پھر سنئیے دوسرے نمبر پر حدیث شریف سے اس کا مفہوم واضح کرنا چاہتا ہوں نسائی شریف میں حدیث شریف نسائی شریف میں سیاستہ میں سے سیدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا دنیا میں آج تک کوئی بندہ اپنے کسی حق کے بارے میں اتنا جھگڑا نہیں کر سکا جتنا جھگڑا قیامت کے دن ولی کریں گے کوئی بندہ اپنا جتنا جو اس کا حق چھین دیا ہو گیا ہو اس کو لینے کے لئے اتنا جھگڑا نہیں کرتا اتنی سٹرگل نہیں کرتا اتنی کوشش نہیں کرتا کسی کے مربع چلے جائے جو کچھ ہو جائے کسی کا بیٹا قتل ہو جائے مابو بلہ السلام فرماتا ہے پوری دنیا پر کوئی بندہ اپنا حق واپس لینے کے لئے اپنے حق کے لئے وہ جھگڑا نہیں کرتا کونسا فرما جو جھگڑا مومن مجادلے کا لفظ ہے اور کون ہوتا ہے جو رب سے جھگڑے کرے اور بچ بھی جائے یہ ہے مقام ناس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجادلو نافی قومی لوت انہا ابراہیم اللہ حلیم ان ابواہم منی فرما لوگوں سن لو قرآن ہے فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں قومی لوت کے مسئلے میں تو اللہ جو جھگڑا کرے وہ تو تمہارے دربار سے پر نکال دیا جاتا ہے جھگڑا کر کے بھی علم والا ابراہیم ہے قرآن زہروں کے جھگڑے اور ہوتے ہیں اپنوں کے جھگڑے اور ہوتے ہیں قرآن ہے جھگڑا بھی کی جاتی ابراہیم علیہ السلام نے قومی لوت کے بارے میں اللہ سے اللہ تعالیٰ فرما تین صفتیں ساتھ بیان کر دی فرما حلیم بھی ہے ابواہ بھی ہے منیب بھی ہے میرا ابراہیم حوصلے والا ہے صبر والا ہے اطاق والا ہے میری طرف فرجو کرنے والا ہے یہ ساری شانے بیان کے حالانکہ جھگڑا بھی کیا کیوں محبوبوں کے دربار میں محبوبوں کے مقام ہوتے ہیں اس واسطے جھگڑا بھی میتھا ہو گیا یہ انداز ہے جو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن جھگڑا کریں گے کامل کاؤں جو جنتی بن چکے ہیں جھگڑا کریں گے کیا اے اللہ کانو یسومون مانا ویہجون مانا ویسلون مانا وادخلتہم النار ہمارے بھائی تھے ہم کہتے حج کرنے گئے تھے یہ جملہ ہمارے بھائی تھے ہم نماز بھی کچھے پڑھتے رہے ہمارے بھائی تھے ہم نے روزے اکٹے رکھے اور تُو نے ان کو جنہ میں داخل کر دیا جو ہو سکتا ہے نمازی روزے دار حاجی کے کوئی گناہ ہو تو جنہ میں چلا جا یہ صورتحال بن گئے محبوب علیہ السلام کی آنکھ کے نیچے جنہم بھی ہے جنت بھی ہے دیکھ کر نسائی شریف فرما وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے ساتھی تُو نے جہنم میں داخل کر دیئے نکال ان کو ہمیں اجازت دے ہم نکال لائے جھگڑا تب بنے گا جب کہیں کہ ادھر سے قبول نہیں ہوگا یہ پھر کہیں گے اللہ ہمارے ساتھی جہنم میں تُو نے داخل کیے وہ ہمارے ساتھ راوی پڑھتے تھے نمازی تھے اے اللہ اجازت دے ہم نکال کے لئے آئے جھگڑا تب بنے گا جب تھوڑا ادھر سے توقف ہوگا یہ بار بار کہیں گے بار بار اور صرف جھگڑا ہی نہیں سرکار فرماتے ہیں شدید ترین جھگڑا اشاد کے لفظ بولے ایک ہوتا ہے شدید ایک ہے اشاد اشاد جو ہے سپر لیٹیو ڈگری ہے شدت کی بڑا ہی جان ماریں گے ادھر سے ادھر سے اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہ ہمارے بھائی جنب میں جل گئے جنب میں جل گئے اجازت دے ہم کو ہم نکال کے لے آئیں اتنا دنیا میں کسی کا پسینہ نہیں بیٹھتا حق مانگتے وقت اتنا رب سے جھگڑے کریں گے جھگڑے کریں گے اب ادھر یہ حدیث ہے عرض و تفہیم القرآن کی وہ عبارت تو دیکھو کہ قطوت کیا تھے تجھے پسا نہیں ہے اٹھ جا پیچھے تیری بات نہیں مانی جائے گی نہیں نہیں رب زلجلال کیا فرما گیا چلو میرے بندوں تم جنت لے کے بھی خوش نہیں ہو کہتے ہیں اسے بھی نکال اسے بھی نکال اے جھبو آخر جو من عرف تم جاؤ جو جو بیلی ہے بہر نکال کے لے آؤ میں یار کس چیز کو بنایا کس کو نکالنا ہے فرما من عرف تم جس کو تم جانتے ہو جس کی بھی پہچان ہے جس کی بھی پہچان ہے خوا گناہ اس کے تھے دس لاکھ خوا تھے بیس لاکھ خوا تھے ایک ہزار من عرف دو میں نے تمہاری بات مان لیا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو اسے جنم سے نکالو جنت میں لے جاؤ یہ شفاعت ہے کھلی سرکار کے غلاموں کے لیے بھی چونکہ پہلی جو شفاعت ہے وہ صرف اور صرف ہمارے محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے آپ مقامیں محبوب پہ ہوں گے جب تک سفارش کا دروازہ نہیں کھلے گا کوئی نہیں کر سکے آپ کھولیں گے اللہ کی اذن سے تو پھر تو یہاں تک بھی آ گیا کہ وہ نا تمام بچہ پورا بنے ہی نہیں تھا بلادت سے پہلے مدت پوری ہونے سے پہلے وہ بچہ ضائع ہو گیا سکت اس کو کہتے ہیں جو گر جائے بچہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی اپنے نافع کے ساتھ ماں کو باندھ کے جنت لے جائے گا کیا مزاک بنا لیا ان لوگوں نے صفات کے مضمون کو محبوب علیہ السلام دروازہ کھولتے ہیں اس کے بعد کتنے شفیع ہیں وہ چھوٹے بچے تک وہاں تک سفارش بانی جائے گی بات قبول ہوگی رب ذوالجلال ان کی بات کو پسند کر لے گا آپ یہ جو جگڑا کر دیتے ہیں شدید جگڑا ہر وقت اے رب اے رب ہمارے دوست جہنم میں جل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آخر جو من عرفتم اب یہ چلے جائے جن کے لئے جگڑتے رہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو آدھی پندلیوں تک آگ آ گئی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جہنم میں بڑا کمپیوٹرائز نظام ہے ایسا نہیں کہ جس کو گرایا فوراں ہی ہر ایک نیچے پہندے میں چلا جائے یعنی آگ اوپر بوجھ بھی برداشت کر سکے گی آہستہ آہستہ جون جو مجرم ہوگا دھنستہ چلا جائے بات ان میں سے آگ ہی پندلیوں تک آگ میں چلے گئے اور بعض تخنوں تک اوپر سے شفی پہنچ گئے شفی پہنچ گئے اب اللہ کا آئیڈر ہے روک کون سکتا ہے ہاتھ ڈالا کھینچ کے جنت میں پہنچا رہی ہے مومنین کا لفظ ہے مومنین کا یعنی جو بڑے درجے کے سالحین ہیں اولیاء شہداء گوث کتب اور پھر انبیاء ان کا معاملہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے یہ کلاس فیلو مومن حج فیلو اور نماز فیلو یہ کٹھے روزے دکھنے والے آدھے پاس ہو گئے کچھ ناکام ہو گئے جو پاس ہو گئے محبوب اللہ السلام فرماتے ہیں جگڑا بڑا کریں گے اور جگڑے کا فیدہ بھی ہوگا رب مان جائے گا اب اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکالو نکال کے پھر چلے جائیں گے اللہ کے دربار میں اے اللہ وہ تو سارے ہم نکال کے لئے ہیں جو تُو نے کہے تھے اب یہاں پر یہ انداز بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا گا زید کو نکالو عمر کو نکالو بکر کو نکالو خالد کو نکالو فرمائے نہیں من عرف تم جس کو پہچان کے ہو نکالو میں نے جو دربارہ کھول دیا رحمت کا یہ عموم بلا لفظ ہے اب جس کو پہچان کے ہو سکتا سو ہوں ہزار ہوں دس ہزار ہوں من عرف تم میں یار تمہارا پہچان نہ ہے نکال لو جا کے اب چلے گئے اے اللہ جن کو ہم جانتے تھے نکال کے لے آئے ان کو امید لگ گئی ہے اب اگلی بات بھی مانی جائے گی جا کے حالانکہ جنت میں پہنچا کے دوستوں کو پھر کہتے ہیں اب ہم بھی آگئے ہیں دوست بھی آگئے ہیں نہیں پھر جائیں گے اے اللہ جو تُو نے کہتے ہیں ہم نے نکال لیے پھر اللہ فرما گا جاؤ اخرجو من کانا فی قلب ہی وزن دینا اب ایک اور کوٹا تمہیں دے رہا ہوں پہلے تھا جن کو پہچانتے ہو اب جس جس کے دل میں ایک دینار جتنا بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کے لیا اب اس تفہیم کے لفظ پر گوھر کرو کہ وہ سر کہے گا تجھے پتہ نہیں اس کے کرتوت کتنے ایس نے تو کوئی اچھا کام کیے ہی نہیں تو میں کیوں چھوڑوں نظام نہیں چلے گا اللہ فرماتا ہے ساری زندگی اس نے کوئی اچھا کام نہ کیا مگر دل میں ایمان تو تھا بندو جاؤ ایک دینار بھی جس کے دل میں ہے نکال کے لیا یہ جائیں گے ان کو نکالیں گے پھر اللہ کے دربار ربز الرجلال فرمائے گا آخر جو من کانا فی قلبی نصف دینا ریٹ لگ گیا ہے آدھا دینا جس کے دل میں اسے بھی نکال نکال کے پھر جائیں گے آیا اللہ آدھے والے بھی نکالا ہے فرما من کانا فی قلبی ذرہ رائی برابر جس میں وہ بھی نکال لو کتنا ظلم کیا شفاعت کے مضمون کے ساتھ لوگوں نے بھئی اگر درانا مقصود ہے لوگوں کو تو جو اندالہ اسے ڈراؤ نہ کہ شفاعت کی جو ریڈی ایڈی ہے اس کا انکار کر دو یہ شفاعت اس کو سن کے کوئی جری نہ ہو جائے کہ میرے دل میں پھر نصف تو آ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں تک ان کی جو شفی ہیں رسائق نہ ہو پھر بھی معاملہ تک جائے اس واسطے ڈرتے رہنا ڈرتے رہنا اور عمل کرتے رہنا یہ مومن کی شان ہے مگر شفاعت ماننا بھی مومن کا ایمان ہے اب یہ معاملہ جس وقت مزید آگے بڑھتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا يدخل الجنل تو بے شفاعت راجل من امتی اکثر من ربیہ و مدر فرمایا میری امت کے ایک انسان کی شفاعت سے ربیہ اور مدر قبیلے کی مجموعی جو آبادی ہے اس سے زیادہ بندوں کو جنت اتا فرمائی جائے گی یہ دو قبیلے ربیہ اور مدر سب سے بڑی پاپولیشن والے بڑی آبادی والے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرما جتنے ان کے بندے ہیں ان سے زیادہ تو میرا ایک امتی جہنم سے نکال کے لے جائے گا اور پھر فرما آدمی اٹھے گا کہا جائے گا یکالو لو کم فلان یشفا اللہ فرمایا گا اوٹھو شفاعت کر سفارش کر تو پھر یشفاؤ لیال بیتی یشفاؤ لیالہی یشفاؤ لیرجلین اللہ قدر آمانہی جب ربیہ زلجلال فرمایا گا اوٹھو شفاعت کر تو کس پاور پر شفاعت کرے گا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے عمل کے میرٹ پر یہ شفاعت کرنے والا جو ہے اللہ قدر آمانہی جتنا رب کو پیارا ہوگا اتنا کوٹا زیادہ ہوگا یہاں سے ابھی اس مضمون کی غلطی ثابت ہوئی وہاں یہ ہے کہ دیکھنا ہے اس کے کرتود کیا تھے کوئی اچھا بھی کیا ہے کوئی برا بھی کیا ہے تو نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اب اس کا لحاظ نہیں اب سفارش کرنے والے کا لحاظ ہے اس کا عمل کتنا تھا اس کی ویلیو رب کے دربار میں کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس مرتبہ کے مطابق فرما کچھ بندے ہزاروں کی کر سکیں گے کچھ اپنے خاندان کی کر سکیں گے کچھ اپنے گھر کی کر سکیں گے کچھ ایک کی کریں گے کچھ دو کی کریں گے اللہ قدر آمانہی جتنا کسی نے رب کے دربار میں مقام بنایا ہے اتنی سفارش کر سکے گا اس واسطے وہ حدیث تو میں نے سنی ہوگی حدیثیں صحیح ہیں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑا پھر حفظ کر لیا پھر اس کو سمجھا اور سمجھ کے ساری زندگی عمل کیا اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا کیا ہوگا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ادخلہ الجنہ اللہ اس بندے کو جنہ داخل فرمائے گا مفہوم قرآن بدلنے کی بارداد قرآن کے اندر جو کی جا رہی ہے اس کا ہم نے موافضہ کرنا ہے آپ دیکھئے محبوب علیہ السلام نے فرما شفعہو صرف اس کو یہ اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ تو ہو گیا شفعہو فی اشارہ تم من اہلِ بیتے ہی اس کے کہنے پر رب زلجلال اس کے گھر میں سے دس آدمیوں کو جنت اتا فرمائے گا دس آدمی دس قوم سے جو پاس ہونے کے بیسے قریب تھے چھوٹی سی رکاوٹ تھی ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں چھوٹی رکاوٹ والے نہیں کُلْ لِحِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْنَارِ سارے جہنمی ہو چکے تھے مومن تھے مگر فاسق و فاجر اس کے گھر والے خاندان میں سے دس بندے ان کا جہنم میں جانا تیہ ہو چکا تھا اعلان ہو چکا تھا رب کے دربار میں یہ جہنمی ہے اس کے بعد یہ چھوٹا سا حافظ اٹھا جس نے قرآن پڑھا سمجھا اور عمل کیا محبوب علیہ السلام کا دیا ہوا کوٹا اس نے کہا اللہ میں حافظ ہوں میرے خصوصی نمبر ہیں تو دس بندے میرے جہنم سے نکال لیں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جن دس کا اشارہ کرے گا جہنم سے بہر آ جانے گی فتا چلا کہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے جو شفیق عمل ہے اس کی بیلیو کا لحاظ ہے اس کا مرتبہ جو ہے اس کا احساس ہے اس کے لحاظ سے سفارشیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب کتنے گناہ تھے کتنے نہیں تھے یعنی وہ حقوق علیبات اللہ معاف کرمالے گا حقوق اللہ خود کر دے گا ایمان ہونا چاہیے اور پھر اگر شفیقی شفاعت پہنچ گئی اللہ نے فضل کر دیا تو اس طرح ہو جائے گا دس بندے جن کے لیے جہنم ثابت تھی کہ یہ جہنمی ہیں ایک حافظ کے کہنے پر ان کو جنت اتا فرما دی جائے گی بات سوچنے کی ہے انہوں نے کسی حدیث کو نہ دیکھا سینکنوں حدیث ہیں شفات کی خود تو مطلقا آیات کافروں والی پڑھتے ہیں یعنی جہاں کافروں کا ذکر ہے ہمارا تو کوئی شفیق نہیں ہمارا تو کوئی شفیق نہیں پڑھتے یہ جاتے ہیں سناتے ہیں مومنوں کی ہیں کہ کل تو آئے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا یہاں تک معاذلہ پہنچ جاتے ہیں یہاں تک یہاں تک نسان کا ضمیر کمانا نہیں کرتا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہو یہاں تک جسارت اور چھرم ہو تو پھر بھی سمجھتے ہو کہ اس راہ کی کوئی ضرورت نہیں قرآن کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو تو پھر بھی اس آواز کو فرقہ واریت دھو گے یہ حق ہے قرآن کا اور اس حق کو حق ثابت کرنا فرض ہے ہم پر کرنا ہے ہم پر کیوں کوئی ایسا قرآن کی آیات سے کرے رب نے دروازے کھولے ہوئے ہو کون ہوتا ہے جو آگے باڑے لگا ہے رب بیسر جلال نے اتنی شانے دی ہیں اب جس غریب انسان کے بچے نے قرآن پڑھ لیا حافظ بنا عالم بنا عامل بنا وہ تو دس لے جائے اور جن کے سینے پہ اترا ان کی صورتحال کیا ہوگی سینے پہ جن کے اترے ان کے لحاظے کہنا نہیں کال کوئی کچھ فیدہ نہیں دے سکیں گے یہ کوئی دین یہ کوئی ایمان ہے یہ کوئی پہچان ہے نبو برد کی جن پڑھ اترا اور کسی کے بچے نے پڑھ لیا عزاز ہے اور پھر تاجیں یوم القیامہ غریب سی ماں تھی غریب سا باپ تھا مگر قیامت کے دن نور کا تاج دونوں کو پہنایا جائے نور کا تاج کہ بچہ ان کا حافظ بن گیا بچہ پڑھ گیا عالم بنا عامل بنا اس واسطے ان کے اپنے عمل پر نہیں بچہ کی وجہ سے بچہ کی وجہ سے ان کو تاج فرشتوں پہناو ہائے افسوس اور لوگوں کی اس فکر کا ماتب کریں جو لو میرے محبوب اللہ السلام کے والدین کے بارے میں غلط سوچیں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ عبدالنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں محضرت اللہ کہتے پھریں کہ وہ وہاں ہیں وہاں ہیں اور جنت سے دور ہیں کیسے کیسے دمیر ان کا مانتا ہے کوئی ایسی بات کریں جن پر اترا ہوا بران غیر پڑے دوش کی امی کو تاج پہنایا جائے ابو کو تاج پہنایا جائے اور جن والدین کے لال کے سینے پہ اترا ان والدین کی شان کیا ہوگی کیا ان کی اپنے والدین کے بارے میں بھی بات نہیں مانی جائے گی حالانکہ تیشد حقیقت ہے وہ بیسے ہی سرکار کی نظمت سے وہ پہلے ہی سرکار کی عظمت سے ان کی عظمتیں دو والا ہیں شان نیلالی ہے تو اس واسطے محتشم سامین حضرات جو ہزار ہاں احادیث اور قرآن مدید کی سیکڑوں آیات سے شفاعت کا مضمون ہے وہ تمہارے سامنے تفہیم القرآن کے رد میں میں نے تمہارے پیش کیا پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر لفظ کا پابند ہوں ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے برحق اس قول کو سو فیصد حق سمجھتے ہوئے تمہارے سامنے اس فکری بارداد کا انکشاف کیا کتنا کتنا ظلم کیا لوگوں نے ترجمہ قرآن کی آر میں اور تفہیم قرآن کی آر میں کتنے کتنے مظالم ہیں اور کتنے کتنے رب کے عظیم بندوں کی شانوں کا انکار کیا ہے وہ اس بندوں کے ساتھ تھا بات یہاں تک کر دی کہ اللہ کی شان کا انکار لازم آنے نگا اب جس وقت وہ افسر اور محکمہ والی بات چلاوگے وہاں اگر دنیا میں افسر سفار سے مانے تو محکمہ ڈوٹ جاتا ہے اور اگر خود چھوڑتا جائے پھر بھی ڈوٹ جاتا ہے جبکہ یہاں تیہ شدہ بات ہے کہ رب عظیر جلال عشر میں خود چھوڑ دے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا چونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے بندے پہلے درجے کے صوفی بن جائیں متقی بن جائیں اللہ کو کوئی فیدہ نہیں دے سکتے اور سارے ہی پہلے نمبر کے برے ہو جائیں اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اس رب کے کارخانہ قدرت کو نیکنے سے تشبیح دینا تو ٹھوک بنتا ہے کیسی سوچ ہے یہ میرے رب کی عظمتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اس واسطے محتشم سامی حضرات شفاق ہے برحق ہے عمل ضروری ہے ہر سانس میں ضروری ہے شفاق بالوجاہت ہے اللہ کے دربار میں جس کی جو ویلیو ہے اس کو رب کہہ دے گا یہ نہیں کہ لکیر لگا کے اس کی کر کہے گا جس کی چاہتا ہے کر شرط پہلے لگا دیئے مومن کی ہو کافر کی نہیں کرنی کافر کی نہیں کرنی آگے تیری مرضی ہے کیونکہ مستدرک لیلحاکم کی حدیث شریف جو چند جمعے میں نے پہلے بیان کی اس میں جب نبی علیہ السلام مسکرائے اور وہ حدیث پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں صبحوں سے لے کر بیٹھا شام تک اشاہ تک بیٹھ رہے بولے ہی نہیں صرف نماز پڑھائی پھر بیٹھ گیا چاست کے وقت تھوڑا سا مسکرائے تھے فرمایا اس وقت میں بتاؤں کیوں مسکرائے تھا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو بلایا تم سپارش کرو پھر شہیدوں کو بلایا تم کرو اور اس وقت ایک آخری بندہ جہنم سے جس کو نکالا گیا اشر بپاؤنا سرکار میں پہلے بکھا ہے سیدیس میں فرمایا جس وقت اس کو اندلہ نے نکالا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا جو دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کے ملک جتنی گیارہ بار اس کو جنت دو اس نے کہا تستہزیو بیوان تربی رب ہو کہ میرے ساتھ مزاک کرتا ہے میں کیسے جنتوں کا مستحق اور اتنی بڑی جنتوں کا محبوب فرماتے ہیں سادہ تھا بول رہا تھا رب بھی مسکر آیا میں بھی مسکر آیا کیونکہ بیٹھتے ہیں میں بچ میں میں تو مسکر آیا ایک مقام پر فرمایا شہابہ پتا ہے کیوں میں مسکر آیا ہوں فرمایا اس کی بات سن کے رب بھی مسکر آیا میں بھی مسکر آیا تو یہ انبارے نہارے ہوں گی اس وقت اس انداز میں یہ رب سل جلال نے شان دیا اس حدیث میں یہ ہے جب شہدہ کو بلائے جائے گا تو اللہ فرمائے گا اشفہو لمن ارادو اور میں مرضی تمہاری ہے جس کا ارادہ کرو سفارش کرو میں قبول کر لوں من ارادو کے الفاظ بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہاں پر متلکن اجازت دے دی جائے گی اور اس اجازت سے آگے بیڑے پار ہو جائیں گے میری دعا ہے رب سل جلال رمضان المبارک کے لمحات میں ہمیں عمل کی مزید پختگی اور ایمان کی مزید عظمتی عطا فرمائے